حکومت نے دو نومبر کو اپنے عزائم کا ٹریلر دکھا دیا دو ہزار چودہ کی درہاں آج بھی اسلام آباد پولیس جذبہ حکومتی احکامات سے سرشار نظر آئی تحریک انصاف نے اسلام آباد کے مقامی ہوتیل میں یود کنونشن کرنا تھا روپنے پر تحریک انصاف نے سڑک پر ہی کنونشن کا فیصلہ کیا اسلام آباد پولیس اور ایف سی نے یود کنونشن پر دھاوا بول دیا خواتین سے بدسلوکی کی اور کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا درجن افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا کارکنوں پر ظلم و ستم برسانے میں خواتین پولیس اہلکار بھی پیچھے نہ رہی خواتین کو سبردستی پکڑ کر پولیس وین میں ڈالتی رہی پولیس اور حکومتی رویے کے خلاف خواتین کارکن بھی نالا ہوئی بہریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کارکنوں کی گرفتداریوں کے خلاف مضاحمت کرنے پہنچے تو ان کو بھی حراست میں لینے کی کوشش کی گئی شاہ محمود قریشی نے کہا آج مسلم لگ نون کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا حکومت نے عدالتی فیصلے کی تھچیاں اڑا دی خواتین پر تشدد کرنا کون سی جمہوریت ہے ایسی صاحب کدھر ہے آئے مجھ سے بات کریں کس قانون کے تحت کر رہے ہیں ہم اندر ہیں ہم اندر کر رہے تھے ہال میں فمشن ہونا تھا دفاع 144 کی خلاف ارضی کیا ہے وہاں کیا انہوں سے چاہیے ہال کے اندر کر رہے ہیں پر امن طریقے سے چک کر رہے ہیں یہ ہے یہ ہے نواز شریف کی جمہوریت یہ ہے مسلم لیگ نون کا اصلی چہرہ آج مسلم لیگ نون کا اصلی چہرہ بے نکاب ہو گیا شاہ محمود قریشی نے کہا خواتین پر ہاتھ اٹھانے کا حکم کس نے دیا آئی جی اسلام آباد بتائیں ان گرفتاریوں کا حکم